بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ مائنے ہیں پاس اس صفحے پہ ہیں اور یہ اسی طرح انڈ میں جا کے آپ کو جو آئے گا وہاں پہ بھی ہیں وہ بھی آپ نے صفحہ نمبر ایک سو چھالیس پہ یہ بھی چار لفظ ہیں سندر خوبصورت سہانہ اچھا لگنے علا فسانہ ایسی بات جس میں حقیقت نہ ہو لہکنا لہرانا اس کے بعد اس کے اشار کی تشریح کریں گے اس کا مرکزی خیال کریں گے اور اس کے بعد اس کی مشکی سوالات مکمل کریں یہ چار کام آپ نے اس میں سے کرنے ہیں تو چار لینوں کا ایک بند ہے یہ پہلے چار لینے پھر چار پھر چار پھر چار تو آج ہم اس کے ایسا کرتے ہیں کہ پہلے تین بند کی تشریح کرتے ہیں پہلا بند ہے نہ ہو کیوں ہمیں جان سے پیارا وطن ہے جنت کا ٹکڑا ہمارا وطن سہانہ ہے سندر ہے سارا وطن ہمارا وطن پیارا پیارا وطن اس میں مشکل الفاظ ہے جنت بہشت کو کہتے ہیں ٹکڑا حصہ سہانہ پیارا سندر خوبصورت تشریح لکھ لیں اس کی شاعر کہتا ہے کہ ہمیں اپنا وطن کیوں نہ اپنی جان سے بھی پیارا ہو کہ ہمارا وطن جنت جیسا ہے ازادی بہت بڑی نعمت ہے اور ہم ایک ازاد ملک میں سانس لے رہے ہمارا وطن بہت خوبصورت ہے یہ خوبصورتی ہی ہمیں وطن سے محبت کرنے پر اکساتی ہے ہمارا وطن خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے یہی وجہ ہے کہ ہمیں اپنے وطن سے کہ ہمیں اپنے وطن اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا ہے دوسرا بند کریں گے یہ سرسبز جنگل لہکتے ہوئے یہاں سے لے کر پیارا وطن تک سرسبز شادا ہرے بھرے لہکتے ہوئے چہچاہتے ہوئے مہکتے ہوئے خوش بو سے بسے ہوئے یہ مائنیس کی اگر آپ اس طرح لکھ لیں کہ شاعر اختر شیرانی اپنی اس نظم کے اس بند میں کہتے ہیں میرا وطن میرے وطن میں ہر طرف ہرے بھرے جنگل ہیں خوبصورت باغ ہیں یہ باغ خوش بو سے بھرے ہوئے ہیں پورے ملک میں ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں پرندوں کی چہچاہات ہے پورا وطن خوبصورت باغ کا منظر پیش کرتا ہے ہمارا وطن بہت ہی خوبصورت اور پیارا ہے اگلا بند ہے بہارے ہیں باغوں میں چھائی ہوئی گھٹائیں ہیں کیا رنگ لائی ہوئی خوشی سے ہے بھرپور سارا وطن ہمارا وطن پیارا پیارا وطن مشکل الفاظ اس میں سے لکھ لیں چھائی ہوئی یعنی مراد سایا کی ہوئی گھٹائیں بادل بھرپور مکمل تشریح کریں شاعر اختر شیرانی اپنی اس نظم کے اس بند میں کہتے ہیں میرے وطن کے باغوں میں ہمیشہ بہار رہتی ہیں اس پر خضا نہیں آتی اس میں پھول کھلے رہتے ہیں میرے وطن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی گھٹائیں چھائی رہتی ہیں جس کی وجہ سے میرے وطن میں ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں میرا وطن خوشیوں سے بھرا ہوا ہے میرا وطن مجھے بہت ہی پیارا ہے کل انشاءاللہ زندگی رہی تو اس کے چوتھے بند کی تشریح کریں گے ساتھ میں اس کا مرکزی خیال یا خلاصہ دونوں میں اسے آپشن کریں گے اور پھر اس کے بعد اس کی مش کریں گے کاپی میں اس کو ضرور لکھے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ